منکشف کیے گئے ان رازوں میں نہ تو شمالی کوریا کے لیے پلٹونیم بم بنانے کی ترقیب ہے اور نہ ہی القائدہ کا تاقب کرتے امریکی فوجی دستوں کی اگلی پیش قدمی کا سراغ امریکی فوج اور سفارتکاری کے موجودہ اور سابق حلقے یہ بھی مانتے ہیں کہ ان سفارتی پیغامات کے سامنے آنے سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوگا لیکن پھر بھی صدمے اور برہمی کا اظہار جاری ہے اصل تشویش پاکستان اور اس کی فوج کے ایٹمی مقامات کا تحفظ بھی ہے اس لیے انتہائی افزودہ یورینیم جس کا ان دستاویزات میں ذکر ہے اور جو پورا من مقاصد کے لیے ریسرچ ریاکٹر میں استعمال ہوتا ہے وہ اسی مقام پر موجود ہے جو پاکستانی فوج کے ایٹمی پلٹونیم کی جگہ ہے یہ ایک نئی بات ہے جو ہمیں پتا چلی امریکی فوج کے سابق سربراہ ہیو شلٹن اچھی طرح جانتے ہیں کہ خفیہ معلومات کے عام ہونے سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ماضی میں ایسی ہی صورتحال نے امریکہ کے لیے اسامہ بن لادن کی گرفتاری مشکل بنا دی تھی مجھے یاد ہے جب میں فوج کا سربراہ تھا تو ہمارے ایک قریبی ساتھی نے ایک پریس کانفرنس میں بتا دیا کہ ہم اسامہ بن لادن کے فون کیسے مانٹر کرتے ہیں اس دن کے بعد ہم نے اسامہ کا کوئی فون بھی نہیں سنے ہیو شلٹن یمن کے صدر اور جنرل ڈیویڈ پٹریس کے درمیان گفتگو کی تفصیلات عام ہونے کو مشکل بستہ میں امریکی فوجی آپریشنز کے لیے خطرناک قرار دیتے ہیں امریکہ کے ایک سابق صفیر رونلڈ نیومن کا کہنا ہے کہ ویکی لیکس کے انکشافات سے پہنچنے والے لقصان کا اضالہ آنے والے کئی سالوں تک نہیں ہو سکے گا مجھے یہ لگا کہ امریکی سفارتکاری کو پہنچنے والے نقصان کی بقدار اور وسط بہت زیادہ ہے جیسے ہم اپنی پالسیوں پر عمل کرتے ہیں جیسے انہیں کامیاب بناتے ہیں اس سے قطع نظر کہ کون سی انتظامیاں یا صدر حکومت میں ہیں اس کی اثرات ہمیں آنے والے کئی سالوں تک نقصان پہنچا سکتے ہیں امریکی اہتدار تسلیم کرتے ہیں کہ سامنے آنے والی دستاویز میں کوئی نئی بات نہیں ہے مگر جن اہتداروں کا ان میں ذکر کیا گیا ہے ان کی سیکیورٹی ان دستاویز کے عام ہونے سے خطرے میں پڑ سکتی ہے صدر اوباما نے پیر کو ویب سائٹ کی تفصیلات عام ہونے کے بعد تمام سرکاری اداروں میں حساس معلومات کے تحفظ کا نئے سیرے سے جائزہ لینے کی ہدایت جاری کی مگر اس معاملے پر براہ راست کچھ کہنے سے گریس کیا امریکی فوج کے حساس معلومات کے شعبے کے ایک ماہر بریڈلی میننگ کو اس سال مئی میں حساس معلومات ڈاؤنلوڈ کرنے اور عام کرنے کے الزام میں حراست میں لیا گیا تھا اور خیال ہے کہ انہیں کوٹ مارشل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ہم اس معاملے کی مکمل مجرمانہ تفتیش کر رہے ہیں امریکی انتظامیہ یہ تحقیق بھی کر رہی ہے کہ آیا ویکی لیکس کے بانی جولین اسانچ نے ان سرکاری دستاویز کو عام کر کے امریکی قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور کیا ان کے خلاف امریکہ کے ایسپیناج ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے گیارہ ستمبر کے بعد امریکی حکومت نے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور اپنے خفیہ اداروں کے درمیان زیادہ قریبی رابطوں کی ضرورت محسوس کی تو ہوا یہ کہ خفیہ اداروں کے کم اہم ماہرین کی بھی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی خفیہ معلومات تک رسائی ہو گئے جو نہیں ہونی چاہیے تھی تو اب شاید ہمیں اس سارے معاملے پر زبردست نظر سانی دیکھنے کو ملے گی اور کس کے پاس خفیہ معلومات تک رسائی ہونی چاہیے اس پر بہت سوچا جائے گا تاہم سابق امریکی وکلہ نے خبردار کیا ہے کہ ان دستاویز کو عام کرنے کے جرم پر جولین اسانج یا کسی دوسرے شخص پر مقدمہ قائم کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ امریکہ کا ایس پین آش ایکٹ جو انیس سو سترہ میں منظور ہوا تھا اسی کی روشنی میں بعد میں امریکی سپریم کورٹ نے آئین میں پہلی ترمیم کے تحت لوگوں کو اظہار رائے کا تحفظ فراہم کیا تھا اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کون سے افشا کیے گئے سفارتی پیغام سے کس کی سلامتی خطرے میں پڑی عدالت کے سامنے مزید خفیہ سرکاری دستاویز ثبوت کے طور پر پیش کرنی پڑیں گی جو امریکی حکومت نہیں چاہے گی تابندہ نعیم اردو بیو اے واشنگٹن